اوہ جوانو تم یا کس تو شرم کرو اوہ نام لیتے ہو حسین کا نکل کرتے ہو یزید کی اوہ مجھے بتاؤ تو صحیح حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے اوہ حسین عاشقوں کے ساتھ ہے حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہے آئے آگے دشمن ہے پیچھے دشمن ہے جائیں دشمن پائیں دشمن حسین کی تلوار چل رہی ہے یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن اچانک حسین کی تلوار رک گئی اچانک میرے پیر حسین کی تلوار رک گئی یزیدیوں میں حل چل مجھ گئی جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی جس تلوار کو کاسم کا لوٹا ہوا شباب نے روک سکا وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی کیوں اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا اے حسین ابن علی دائیں دشمن ہیں بائیں دشمن ہیں تلوار چلنی چاہیئے تھی تلوار کیوں روکی فرمایا نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے آج میری کون کا نوجوان جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے کوئی اچھی گاڑی دے دے مولا فلان کو تُو نے امیر بنا دیا میں غریب رہ گئے کوئی پیسہ بھی دے بھی میرے مالک جے بھی دے دے کوٹھی بھی دے دے بنگلہ بھی دے دے محل بھی دے دے خوبصورت سا مکان بھی دے دے نا بندے نا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر پرسی پر نہیں جاتی اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی اچھی میشہ اللہ اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانے پر نہیں جاتی نا بندے نا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا ختمہ ایمان پہ ہو گا یا نہیں ہے ادھر سے ایک بابا جی آ رہے تھے سفید داری والے بابا تو ادھر سے ایک نوجوان جا رہا ہے کبلہ نوجوان کے ہاتھ میں کتے کی دور تھی نوجوان کتہ پکڑا ہوا تھا ادھر سے بابا جی آ رہے تھے سفید داری والے بابا اللہ کے نیک بندے تو ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا نوجوان کے ہاتھ میں کتے کی دور تھی نوجوان میں کتہ پکڑا ہوا تھا تو نوجوان نے کہا بابا جی ایک بات تو بتائیں آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے دل کی کانوں سے سنیے گا نوجوان نے کہا بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے اور بابا جی کو نہ تو کوئی غصہ آیا اور بابا جی کو نہ تو کوئی تکلیف ہوئی بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے کیا پوچھتے ہو اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر طرح کتہ اچھا ہی کی بات ہی لے گیا اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی نا بندے نا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو گئی نہیں آج بابا جی کی چٹی داری ہو گئی ہے قبر کی طرف تانگی چلی گئی ہائے بابا جی جھوٹ بولنے سے ابھی بھی بات نہیں آیا ابھی بھی اپنے کرکوتوں پہ طلع ہوا ہے اور جی میں شالا پہلے تیرے بچپنے کا جنازہ نکلا تھا تجھے یاد ہوگا پہلے تیرے بچپنے کا جنازہ نکلا ہائے پھر تیری جوانی کا جنازہ نکلا پھر تیری قوت تیری طاقت تیری سماد کا جنازہ نکلا ہر چیز کا جنازہ نکل گیا ہائے تیری آنکھوں میں بھری غلاست ویسی کی ویسی رہ گئی انہا دان جس طرح تیرے بچپنے کا جنازہ نکلا تھا تیری جوانی کا جنازہ نکلا تھا کاش کی تیری آنکھوں میں بھری غلاست کبھی جنازہ نکل جاتا جو اللہ کا نیک بندہ بن جاتا اللہ ہو اکبر اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی ان کی نظر تو خاتم پر جاتی ہے جوانوں اچھی سوچ رکھو سوچ سے الفاظ بنتے ہیں الفاظ سے عمال بنتے ہیں عمال سے کردار بنتے ہیں کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے کردار سے ہی انسان کی عزت بنتی ہے کردار سے ہی انسان کی شخصیت بنتی ہے اتر سے کپڑوں کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے شاہ جی مزہ تو تب ہے کہ تیرے کردار سے خس بروائے یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا دونوں بھائیوں کو لڑنا یہ تجھے زیب نہیں دیتا تو حضرت انسان ہے انسانوں والا کام کیا کر یہ غیبت کرنا تجھے زیب نہیں دیتا منافقت دل میں رکھنا تجھے زیب نہیں دیتا تو حضرت انسان ہے غیبت کرنا تجھے زیب دیتا انسان نے کوئل سے پوچھا دل کے کانوں سے سنیے گا انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا چھو انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تُو کالی نہ ہوتی کتنا چاہتا پھر انسان نے ساگر سے پوچھا اگر تُو کھارا نہ ہوتا کتنا چاہتا پھر انسان نے ایک دن قبلہ گلاب کو اٹھایا پوچھنے لگے ہو تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تُو کتنا چاہتا تینوں بول اٹھے ہیں انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب دھوننے کی عادت نہ ہوتی تو تُو کتنا چاہتا